اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر پندرہ بلکل آسان سی بات اور یہ حدیث جو ہے جو آ رہی ہے حدیث نمبر پندرہ یہ کئی صحابہ سمروی ہے لیکن ہے بڑی عبرت کی چیز دیستو اس کو یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ سے عمل کی دعا ماغو اللہ اکبر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ اگر رسول نے فرمایا من کانا یؤمنو باللہ والیومل تم میں سے جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ پر اللہ پر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہمارا رب ہمیں صدا دینے پر قدرت اکتا ہے اللہ پر اللہ کے ڈر خوف قدرت پر والیوم الاخر اور حساب اور کتاب کہ مرنے کے بعد کچھ بھی کریں گے دنیا میں صدا نہ ملے لیکن حساب کتاب دنیا کو نہیں لینا ہے کس کو لینا ہے اللہ کو حساب دینا ہے جس کو ان دونوں باتوں پر یقین ہو اللہ کے اللہ اور یومیں حساب اور کتاب اتنا تو معلوم قیامات آئے گی بھائی پڑھتے تو ہوں ایمار کا مطلب کیا ہے جس کو یہ حساس ہو کہ واقعی ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں قیامت کے دن ہر چیز کا حساب اور حساب کیسے ہوگا دوستو کیسے ہوگا کتنا مشکل جمعے کو ہمارے بہت سارے اہلِ حدیث بھائی صورتِ قہف کی ترابط کرتے ہیں کرتے ہیں نا اللہ اکبر وَوْضِعَ الْكِتَاب قیامت کے دن نامِ آمال جب مندہ حساب کے لئے جَا وَجَاَتْ قُلُّ نَفْسِمْ مَاہَا سَائِقُ وَشَهِيدْ سُرِ قَاف پکڑ کے لائے آگیا ایک فرشتہ گھسیت کے لائے اور دوسرا جو ہے نامِ آمال لے کر کے آیا آپ کا اور رب کے سامنے جب پیش ہوگا انسان تو ریکارڈ کرنے والا فرشتہ کیا کہے گا وَقَانَ قَرِنْهُ حَادَ مَا حَادَ مَا لَدَيَّ عَتِيدْ اللہ اس کے زندگی برکہ سارا ریکارڈی ہے جو تیرے حکم سے میں نے تیار کیا ہے جب بندہ کھڑا ہوا تو اللہ کیا فرمائے گا وَعُضِعَ الْكِتَاب یا اس سے پہلے والی صورت اِقْرَأَ کِتَابَ کَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِبَا میا اپنی نامِ آمال کو پڑھ لو پتا چل جائے گا کہ تو جنت کا مستحق ہے اِقْرَأَ کِتَابَ خود پڑھ لے پڑھ کتاب اپنی جب کتاب پڑھے گا تو کیا کہے گا مَا لِحَادَ الْكِتَاب لَا يُغَادِرُ سَغِیرَةً وَلَا اللہ کوئی سوچا کُلُ سَغِیرٍ وَكَبِیرٍ مُسْتَطَر یہ نہیں کہنا یہ چھوٹا سگیرہ ہے سگیرہ سگیرہ گناہ کبیرہ نہیں کرتے سگیرہ کر لو کوئی بات نہیں یاد رکھنا کسی کہو یہ کرو کیا حرام ہیں معلوم پڑھتا ہے سارے حرام چیزوں تے بستا ہے وہ سمجھ گئے نا یہ کس نے کہا صرف کبیرہ کا حساب ہوگا قرآن تو کہتا ہے اللہ جو گادر سگیرہ تاو وَلَا کبیرہ تاو یہ کیسا نامِ آمال اور ریکار تیار کرنے وَلَا کیسا تھا کی نہ ہمارا سگیرہ چھوڑا ہے نا پتا چلا ہم غافل ہیں سگیرہ سے لیکن وَإِنَّا قَافِدِين قِرَامًا قَاتِبِين یہ قَافِل نہیں میرے دوست ایسے حساب کتاب کا یہ مطلب ہے جو ان تین دو چیزوں پر ایمان رکھتا ہے کس پر اللہ پر اور یومِ آخرت پر فکر ہے تو اسے چاہیے فَلْيَكُلْ خَيْرًا اَوْ لَيَسْمُت تو چاہیے کہ بات کرے تو اچھی کرے اگر اچھی نہیں کرتا تو خاموش رہے اور فَضُول بَقْوَاس نہ کرے کیوں ترمیدی کی حدیث لَا تُقْسِرُ الْقَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ قَسْرَةَ الْقَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةُ الْلِلِ قَلْبِ فَضُول بَقْوَاس نہیں کرو اللہ کا ذکر کرو فَضُول باتیں نہیں کرو بہت زیادہ بھکتے نہ رہ جاؤ جیسے کہ اللہ صلح فرمایا جیسے کچھ لوگ میری عمت میں ایسے بدبخت ہیں جیسے گائے چارہ چباتی چلی جاتی ہیں ایسے ہی وہ باتیں کرتا ہوا چلا جاتا گائے کے چارے کی طرح گائے سے تشبیح دیگی بچو اس سے کیوں بہت زیادہ باتیں کرنے سے انسان کے دل کو اللہ تعالی سخت کر دیتا ہے حرکت کس کی ہے زبان کی اور متاثر کون ہو رہا ہے دل سم و قصد قلوبکم باقی پڑھ لے نا جس کا دل سخت ہو گیا فویل للقاسیتی قلوبہم مین ذکر اللہ برباد ہلاک ہو وہ انسان جس کا دل ذکر الہی سے سخت ہو گیا ہے کتنی بھی باتیں سنیں کتنا بھی درد سنیں زندگی گزر گئی خود بات سنتے ہی ہوئے لیکن آج تک اس کے دل پر کوئی اثر کیوں سم و قصد قلوبکم فہی اکل ہجارہ اللہ تعالیٰ سخت دل اسے بچائے تو بات کرو تو کیسی باتیں کرو اچھی نہیں تو من سمتا نجا ایک جملے من سمتا جتنا زیادہ خاموش رہے گا اتنا بچے گا اللہ امام بہکی رحمت اللہ لے نکل کرتے ہیں ہمیں ایک واقعہ یاد آیا سوید شعب الیمان کے اندر ایک محدث فجر کی نماز پڑھ کر کے دعا کرو ہمیں بھی ذرا عبرت و نصیحت ہو حدیث میں محدث محدث فجر کے نماز کے بعد بیچے حدیث پڑھانے کیلئے پڑھا رہے ہیں طلبہ پڑھ رہے ہیں حد اکبرنا کذا اکبرنا اکبرنا چلے جا رہے ہیں چھوٹی سے بچی اچھی تربیت ہوئی ہے وہ آتی کہتے ہیں یا ابو یا اخرج والی صاحب میں ذرا باہر جا کے کھیل لوں چھوٹی سے بچی باہر جا کے کھیل لوں والی صاحب دیکھتے ہیں پھر اکبرنا حدثنا شروع کر دیتے ہیں بچی چلی گئی پھر توڑی دیر کے بعد معصوم بچی آتے ہیں والی صاحب اخرج وعالعب میں ذرا نکل کر کے کھیل لوں باہر جا کر کے والی صاحب کوئی توجہ نہ دیئے جو پڑھنے والے تھے محدثین ان کو بڑی حیرت کتنا سخت دل ہے معصوم سے بچی آتی ہے اجازت ماغتی ہے لیکن ہان میں ہی کچھ نہیں کرتا خاموش یہاں تک کی بچی معجو سو کر کے گھر چلی گئی سمیہیں گے نا لیکن بچی کچھ ہنگاوہ نہیں والی صاحب اجازت نہیں دریں نہیں کھیلوں گی گھر چلی گئی کیا گدرتا ہوگا زہر کی جب آدان ہوئی اور مجلس پر خاص ہوئی تو جو لوگ درس میں حاضر تھے انہوں نے صبر نہ کیا حضرت کتنا سخت دل آپ کا ہے کچھ تو دل نرم ہو جاتا چھوٹی سے بچی سب اتنا اتنی وفادار فرما بردار تربیہ تیام تھا بچے بیشے ہی نکل کے کھیلتے ہیں آپ کی بچی اجازت لے رہیے لیکن آپ نے اس کو اجازت نہیں دیا کیوں اتنی سخت دلی کہ لے گے کہ میری بچی ہے مجھے معلوم ہے کہ کتنی تکلیف ہم کو ہوئی ہے تم سے دیادہ فکر ہے لیکن واللہ بات سلے میں نے آج فجر کی نماز کے بات سے لے کر ادھان زہر تک ہم نے کرام قاتبین کو چانس نہیں دیا کہ کوئی فضول باتیں ہمارے نام آمان میں لکھ سکیں دنیا میں کوئی یہ ہمارے اسلاف تھے آخر اگر میں بچی کو کہتا جاؤ کھیل لو تم کرام قاتبین ایک فضول بات میرے نام آمان میں لکھ 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 مَا يَلْفِذُ مِن قَهْلِ إِلَّا لَدَهِ رقیبون میں کیا کروں دو فرشتے کنڈے پر بیٹھے ہوئی ہم اچھی بات کریں کہ جب بھی نوٹ کر لیں گے اور فضول کی باتیں کہ تب بھی وہ نوٹ کر لیں گے تو میں نے اپنے نام آمال کو حفاظت کرنا چاہاں کہ تا کہ آج ایک دن ایسا بھی گدر جائے کہ میرے نام آمال میں کوئی حضول بات فرشتوں کو لکھنے کا موقع نہ ملے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر بھی فکر پیدا کر دے فَلْيَقُلْ خَيْرَنَوْ نَمبر دو وَمَنْ قَانَيُؤْمِرُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَا رَحُو اور تم میں سے جو انسان ایمار رکھتا ہے اللہ پر اور حساب کتاب کی فکر ہے اسے چاہیے کہ کیا کرے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے اور شاید رمضان شروع ہوتا ہوگا تو سنتے ہوں گے ہمارے بہت زارے خطی بیان کرتے ہوں گے نبی علیہ السلام کی مجلس میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے کے یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک عورت ہے خاتون ہے ہاں تُس کرو بے کسرت شیام یہ بات مشہور ہے کہ پورے محلے کے اندر مرد ہو یا عورت بھوڑا ہو یا جمان اس عورت سے زیادہ کوئی روضہ نہیں رکھتی اتنا زیادہ روضہ رکھتا بے کسرتی سیام یہاں بہت زیادہ روضہ رکھتے ہیں بڑی تعریف کی کہ پورے علاقے میں اس عورت سے زیادہ کوئی نفلی روضہ نہیں رکھتے بڑی اچھی بات ہے اتنے میں پڑوشی کھڑا ہو گیا دوسرا سخت کہا جا رسول اللہ صدق اے میرا بھائی بلکل صحیح کر رہا ہے اس عورت سے زیادہ کوئی ہمارے محلے میں کیا میں تسمہتا ہوں پورے مدینے میں اس سے زیادہ کوئی دورہ روضہ رکھنے والا نہیں ہے لیکن اتنے کسرت سوم روضے کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ محلے کا پاسپڑوش کا کوئی انسان اس کے زبان کے شر سے محفوظ بھی نہیں ہے زبان روضہ سب سے زیادہ رکھتی ہے لیکن فی لسانِ حادر لیکن زبان کی بڑی تید ہے بری ہے زبان سے اس کے زبان کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے آنٹھے فرمائے ہاں اتنی بچ زبان ہے ہاں آنٹھے فرمائے شامت اس نے ابھی روضہ رکھنا شروع نہیں کیا اللہ اکبر کیا کرے کیا کس کام کرو روضہ جس کی زبان درست نہ ہو جس کا پڑو سے شر سے محفوظ نہ ہو یا رسول اللہ سن لیے لیکن خیر خواہی کا زمانہ تھا ایک اُس صحابی اٹھے میری بہن اتنا روضہ رکھے لیکن زبان کی وجہ سے سارا روضہ برباد اللہ صرف اور میں ماں سامت اس نے بھی روضہ رکھنا نہیں شروع کیا اُدِّين وَن سیہا اُٹھے دروادہ کھٹکٹایا دیکھیں خیر خواہی امر بالمعروف نہین المنکر اور اپنے بھائی کی اور بہن کی اصلاح کی فکر پوچھتے کون کام میں ہوں فنا ابن فنا سلام علیکم کیا بات ہے الحمدللہ بڑی خوش نصیب آپ ہیں آپ کے کسرت سیام کا تذکرہ اللہ رسول کی محفل میں ہو رہا ہے آج پتا چلا بتایا گیا کہ آپ سے رادہ کوئی مدینے میں روضہ رکھنے والا نہیں بڑی تعریف کی اللہ تعفیق دیتا ہے روضہ رکھتے ہو جب خوب دل خوش کر دیا کہتے لیکن ایک صاحب نے کہا کہ میری بہن آپ کی زبان بہت بری ہے آپ کی آپ کے زبان سے کوئی زبان کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے جب کسی نے کہا آپ کی زبان کے شر سے کوئی محفوظ نہیں تو اللہ رسول نے فرمایا ابھی پھر اس عورت نے روضہ رکھنا شروع نہیں کیا اللہ اگر رسول نے فرمایا ہاں اتنا کہا بس واپس آگئے اس ہماری بہن کی قسوت تھی نصیحت سنی اور فورا نصیحت کو قبول کر اب روضہ بھی رکھتی ہیں اور اپنی زبان کی بھی اصلاح کر لی اب دوسرے موقع کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے کہا یا رسول وہ عورت جو روضہ رکھتی تھی اور آپ نے کہا زبان کی اچھی نہیں تو روضہ نہیں رکھنا شروع کیا الحمدللہ ہماری اس مسلمہ بہن نے اپنی زبان کی اصلاح کر لی اب اپنی زبان کے سر سے کسی کو تکلیف پہنچاتی ہی نہیں اچھی زبان جس دن اس نے اپنی زبان درست کر لی اس دن سے روضہ رکھنا شروع کیا دعا کرو زمان کی حفاظت ہو اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلو نمبر تین تم میں سے جو انسان چاہتا ہے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر آخرت پر تو اسے چاہیے کہ مہمان آ جائے تو مہمان کی خوب عزت افسائی ہو اپنی استطاعت بھر آپ مہمان نوازی کریں اس کے کھلانے کا پلانے کا رہنے کا سہینے کا اچھا سے اتنا انتظام کر سکتے ہو انتظام کریں تاکہ مہمان کو تکلیف نہ ہو اور جانے کے بات شکایت نہ کریں سمجھ گے نا اب ہم زیادہ بھیان کریں گے تو کہیں کہ شیخ صاحب مہمان اس لئے اپنے لئے بھیان کر رہے ہیں سمجھ گے نا اس لئے ہم مسئلہ یہی چھوڑ دیتے ہیں اب آپ لوگ زیادہ اس کو سمجھ لی دیگا